اسلام علیکم جمعیت افتم کے بچوں بچوں ہم بابے سوہم اسوائی اسنا سبق نمبر ایک فتح مکہ بچوں یہ والا سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق ہم آج تیسرا فیچ پڑھیں گے بچوں یعنی فتح مکہ بچوں فتح مکہ سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابو سفیان کو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فنا دیا تھا اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اوکے بچوں اب آج ہم پڑھیں گے فتح مکہ بچوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کڑا کرو تاکہ یہ علیہ وآلہ کا لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لے یعنی بچوں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے یہ کہا تھا بچوں اسلامی لشکر کی شان و شوقت دیکھنے کے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ پہنچا اور بلند آوا سے پکارا قریش کے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ابو سفیان نے حیل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام بھی دیا بچوں اسلامی لشکر جنگ کے بغیر نہت شان و شوقت سے مکہ میں داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد ارام میں تشریف لے گئے عجر اسوات کا بوسہ دیا اور اس کے بعد بیت اللہ کا تواب کیا بچوں یہ تا مکہ فتح بچوں اس طرح فتح ہوا کیونکہ بچوں اسلام کے جو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھے تو جب ابو سفیان نے ان چوٹی پر لے کر گئے تھے حضرت عبو آباس رضی اللہ علیہ وآلہ جب ان اسلام کے اللہ علیہ وآلہ کے لشکر کا نظارہ اپنے انکھوں سے دیکھا تو وہ مکہ پہنچے اور مکہ وانوں سے کہا کہ آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر سکو تو اس لئے ابو سفیان نے مکہ والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آمن کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ کا تواب کیا اور مکہ کا تواب کر لیا بچوں ہم کل پڑھیں گے اکھا گئے اور باطل میٹ گئے اوکی بچوں آپ لوگ بچوں آج صحیح غلط دس صحیح غلط بنا کر لائے جو آپ لوگوں کو عمر کے اوکی بچوں اللہ حافظ